بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے تو ایسے میں میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ کشمیری مظالم کو روکا جائے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور عوام جو کشمیری ہے ان کی منشاہ کے مطابق وہاں کے جو مظالم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں اس مسئلے کا حال نکالا جائے اس کے ساتھ میں پاکستان جو کہ دنیا کا تیسواں بڑا ملک ہے اور یہاں پہ انسانی بنیادی حقوق کو جس طرح سے تلف کیا گیا ہے اور ایک قبضہ گروپ کا یہاں پہ قبضہ ہے اور پاکستان یعنی کہ ایک سو اسی ممالک میں ہمارا جو میڈیا ہے وہ وان ففٹی سیون نمبر پہ اس کا آ چکا ہوا ہے اور اگر ہم انصاف کی فراہمی کو دیکھیں اگر ہم عدلیہ کے نظام کو دیکھیں تو جو کوئی تقریباً وان تھرٹی نائن ممالک میں ہمارا نمبر ایک سو تیسواں ہے اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں کہ یہاں پہ ریاستی جبر اور ظلم کی جو پچھلے آٹھ ماہ کے اندر جو داستان رقم کی گئی ہے اظہار رائے کی ازادی نہیں ہے اگر کوئی حق اور سچ کی آواز اٹھاتا ہے تو اسے گن پوائنٹ پہ اٹھا لیا جاتا ہے یا شہید کر دیا جاتا ہے وطن کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے بھائی عرش شریف کے ساتھ ہوا میں چاہتی ہوں کہ ان کو تو انصاف نہیں ملا لیکن ان کی والدہ یہاں سے انصاف عرش شریف کے لیے لے کے جائیں اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ پچھتر سالہ بزرگ آزم سواتی صاحب کس طرح سے ایوان بالا کے وہ میمبر ہیں اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کو جس طرح سے وائلٹ کیا گیا اگر بلوچستان کی عدالت نے انہیں رہا کیا ہے تو سندھ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اس کے ساتھ ان کی برہن ان کی جو بیگم اور ان کی فیملی کی جس طرح سے قابل اعتراض قسم کی ان کے پرائیوٹ مومنٹ کی ویڈیو کو جس طرح سے ان کے اولاد کو بھیجا گیا اس سے انسانیت کی زیادہ تظلیل ہوتے میں نے کبھی نہیں دیکھا اور پھر جس طرح سے برہنہ کر کے ڈاکٹر شباز گل کے اوپر ٹورچر اور تشدد کیا گیا اس کی بھی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح سے ہم پارلیمنٹرینز کی چادر اور چاہ دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تو آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ڈے کے اوپر مجھے وہ سارے مظالم یاد آ رہے ہیں جس طرح سے ہماری گاڑیوں کو توڑا گیا جس طرح سے ہمارے بچوں کو حراسہ کیا گیا جس طرح سے ہمارے اوپر دہشت گردی کے بے شمار مقدمات کا اندراج کیا گیا جس طرح سے اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر سب سے بڑے سیاسی شخصیت جن کی چار صوبوں میں اس وقت حکومت ہے وفاق میں نمبر آف سیڈ سب سے زیادہ ہے ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے ان کے اوپر پنجاب میں جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے قاتلانہ حملہ ہوتا ہے ایک کارکن شہید ہو جاتا ہے درجنوں زخمی ہوتے ہیں اور اللہ ان کو دوسری زندگی عطا کرتا ہے اے فیارائے تک درجنی ہوتی اور ہمارے خلاف جھوٹے بے بنیاد بے سلیس الیگیشنز مقدمات کا ہمیں ہر وقت سامنا ہے اور پھر پچیس میں کو جو جبر جو بربریت جو فستائیت یہ فاشس گورمنٹ نے ہمارے اوپر کی اس کی بھی مثال نہیں ملتی تو میں پاکستان کی عدلیہ سے اپیل کرتی ہوں اس ملک کے اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے وطن عزیز میں جو 33 نمبر پہ آتا ہے دنیا کا سب سے جو بڑے ممالک کی فیرست ہیں ان میں تو ہمارے بنیادی انسانی حقوق کو بحال کیا جائے آج ہماری 22 کروڑ 75 لاکھ لوگوں کی عوام کی جو اپیل ہے اس کے اوپر کان دھرا جائے کیونکہ اس طرح کے معاشرے میں نہیں رہا جا سکتا بھوک فلاس کے ساتھ زندہ رہا جا سکتا ظلم جبر اور جو کہتے ہیں نا کفر کا نظام چل سکتا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو آج انسانی بنیادی حقوق کے دن پہ میں دوبارہ یاد کراتی ہوں کہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کا استحصال بند کیا جائے